احمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزادارہ نے امام بارہ محرم کی مجلس ہے یہ اور امام کا آج تیجہ بھی ہے زیارت بھی ہے میں نے مجلس کا آغاز سلام سے کیا یہ وہ سلام ہے کہ جو سب سے زیادہ ریکمینڈڈ جو زیارت ہے مولا حسین کی ویسے ہر زیارت ریکمینڈڈ ہے ہر زیارت کا اپنا ایک مقام ہے کوئی زیارت کم یا زیادہ نہیں ہے لیکن اس زیارت کو ریکمینڈ کیا گیا اور کرنے والا بھی معصوم امام ہے معصوم امام نے ریکمینڈ کیا ویسے ہر زیارت ہماری معصوم سے آئی کوئی زیارت کوئی مولوی یا مشتہد نے نہیں لکھی بلکہ معصوم کے دہن مبارک کے جملے پورے زیارت اسی لیے ان زیارت میں اثر ہے اس میں طاقت ہے اور بچی ہوئی ورنہ یہ زیارتیں ختم ہو جاتی ہیں جو اتنے بارہ سو سال سے جو زیارت مسلسل مسلسل ایک اثر ایک پاور ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ معصوم کے جملے ہیں لیکن یہ زیارت جو ہے آشورہ میں آشورہ پہ نہیں پڑھا میں صرف سلام پہ پڑھا آشورہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ زیارت ہے اس لیے کہ زمانے کے امام نے اس کی خواہش کی زمانے کے امام نے کہا کہ تین مرتبہ کہا آشورہ 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 اور اس زیارت میں یہ سلام ہے سو سمپل بہت چار جملے ہیں چاروں میں حسین ہے پہلا سلام مولا حسین کو آپ کر رہے ہیں سلام علیہ حسین پھر فوراں بولتے ہیں مولا علی ابنہ حسین جنب علی اکبر کو سلام کر رہے ہیں پھر آپ نے کہا وہ اولاد الحسین اولاد میں پورے خاندان اہل بیت آگئے جو کربلا میں تھے پھر اصاب اصاب میں پورے آگئے سلام واجب نہیں ہے جواب سلام واجب ہے اور سلام کا ایک طریقہ ہے آپ کسی کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں لیکن اگر کوئی آپ کو یہ بومے میں سلام کرے امام بارگاہ میں بالکل آپ کے لئے نیا آدمی ہے جیسی آپ نے اس نے آپ کو سلام کیا آپ اس کو پلٹ کر دیکھتے ضرور ادھر مو پھیر کے جواب نہیں دیتے آپ ایک گلانس تو ضرور دیتے اور اچھے اخلاق ہے تو مسکراتے بھی مجھے جو بولنا تھا میں نے بول دیا اگر ہمارے اخلاق اچھے ہے جو بولا گیا کہ جب بھی کوئی سلام کرے اس کو سمائل دیکھ کر اس کو جواب دو اس لئے کہ وہ تمہاری سلامتی کی دعا کر رہا آپ بول رہا ہے سامنے والا آپ کی سلامتی کی دعا کر رہا تو آپ آپ کے لئے ایک دعا کر رہا ہو جب آپ کے لئے وہ دعا کر رہا تو آپ اس کو دیکھ کر مسکراتے جواب کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہ کوئی سلام کر رہا تو مو پھیڑ کے ادھر ادھر دیکھے گا اگر وہ دیکھے گا تو اس کا مطلب اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے اور اہل بیعت مرکز ہیں اخلاق کے ان سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے بیہیوئر تو آپ نے جیسی کہا سلام اللہ حسین امام حسین نے آپ کو پلٹ کے دیکھا کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں دوسری چیز آپ نے کہا با علی عبدان حسین علی اکبر نے بھی دیکھا آپ کو آپ سنچو میں کیا کیا بول رہا آپ کو کون کون دیکھ رہا آپ کو یہ چار چیزوں سے ایک سیکنڈ ایک منٹ کا بھی سلام یہ ہے اس کے بعد پھر تمام اولاد امام حسین آپ کو دیکھیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا رہے کہ دیکھنے سے فائدہ کیا ہے دوستو اگر ایک دفعہ امام کسی کو دیکھ لے امام علی کے لیے مشہور ہے ایران کا بہت بڑا شاعر ہے اس کا ایک شیر ہے جو مولا علی کے روزے میں بھی ہے شاعر کہتا ہے کہ علی اس پرسنالیٹی کا نام ہے اس ہستی کا نام ہے کہ اگر علی کسی ذرہ کو دیکھ لے ذرہ زمین کا جو نیچے کا حصہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی ذرہ کو دیکھ لے کھالی دیکھ لے تو وہ عشق پہ پہنچ جاتا ہے کھالی دیکھنا شرط ہے کہ دیکھنا مولا امام کس کو دیکھے گا اگر آپ اطاعت کریں گے امام کی بات سنیں گے امام کے کام کریں گے تو امام دیکھیں گا ہم تو ایسے نہیں ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کریں لیکن اس کے بعد اب ہم سے کانٹیکٹ کسا ہونا صرف سلام کے ذریعے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سلام ایک ایسی ایک گولڈن گفت ہے امام کی طرف سے ہم کو کہ تم یہ چار سلام خالی کرو گھر سے نکلتے وقت گھر میں بیٹھے ہوئے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وضو کرو وضو کر کے کرے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر کوئی وضو سے نہیں ہے اور وہ چاہتا کہ میرے مولا حسین سے میرا کانٹیکٹ ہو امام سے میرا کانٹیکٹ ہو تو اگر وہ صرف سلام کرے گھر میں بیٹھا ہے آپ بیٹھے ہوئے آپ بیٹھ کے آپ بولے سلام علیہ حسین والا علیہ ابنہ حسین والا علیہ حسین یہ ان بلاؤں کو ان مسئیبتوں کو ان تکلیفوں کو ان پریشانیوں کو دور کر دیا گھر سے اگر کوئی سلام کر کے نہیں چار جملے دروازے پہ کھڑ رہے گے جب آپ نکل رہے ہیں آفیس کے لئے بزنس کے لئے جاپ کے لئے کوئی ایگریمنٹ کرنے نکل رہے ہیں بچے سکولز کے لئے جا رہے ہیں اگر کوئی سلام کر کے گھر سے باہر نکلے واپس آئے تک اس کی زندگی کا زامین حسین ہو جاتا کیا ہے یار اس کی لائف کا پروٹیکشن ہے وہ سلام صرف سلام کر کے باہر نکلے واپس آئے تک تم کو کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی اگر روز صبح میں تم سلام کرو اٹھنے کے بعد یہ چار جملے بس کھل بستر سے اٹھتے گے سلام علیہ الحسین والا علیہ ابنہ الحسین والا علیہ الحسین والا علیہ الحسین والا صاحب علیہ الحسین دن بھر کی تمہاری زندگی کا زامین ہو جاتا پھر رات میں اگر پسو گے تو تم کو کوئی ایسی زہریلہ جانور نقصان نہیں پہنچائے گا یا کسی کو خدا نہ خواہد ہے کوئی پیلیٹک اٹیک نہیں ہوگا رات میں سو گے تو اور ایک فائدہ بتاؤں رات میں اگر حسین کو اس طرح سلام کر کے سو گے نا تو آپ کے بدلے میں ملائکہ آپ کے لئے استغفار کریں گے صرف سلام کی سلام کی فضیلہت بتا رہا کہ کیا فضیلہت ہے سلام کی اس کے بعد اگر آپ رزق کے لئے جا رہے ہیں اپنے رزق کو حاصل کرنا امام حسین کو سلام کر کے نکلو زیادت وارسہ کے لئے بھی یہ ہے عیس کے لئے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی زیادت وارسہ چار منٹ کی ہے لیکن اگر آپ یہ پڑھ کے نکلے تو ایک منٹ کا ہے ایک منٹ کا بھی نہیں ہارڈلی بھی ففٹی سیکنڈ سمجھو آپ اپنے سلام کر کے نکلے رزق کا زامین حسین ہوتا زندگی کا زامین حسین ہوتا تم کو حالات سوائے موت کے اور کچھ نہیں آسکتا اس میں تاجیب مت کرو کہ سوائے موت کے آٹوے امام کا کا خاتل مامون رشید مامون نے نوے امام کو جا کے لیٹرلی کربلا کے بعد پہلے پہلا واقعہ ہے کہ کسی امام کو تلوار سے مانے کی کوشش کی مامون رشید نشے کے عالم میں جا کر امام کو تلوار سے مارا تھا ختل کیا تھا ظاہری طور پر حیات الخلوم میں بھی اللہ میں لکھتے ہیں اور واپس آ گیا واپس آنے بعد اس کو خوش آیا اس نے کہا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا میں نے ابھی ان کے بابا کو شہید کہ اب یہ بھی میرے اوپر آ جائے گا اور نوے امام کی ایج ہے آپ کی ایج ٹوٹل ٹوئنٹی فائی ایئرز کی تھی بس پچیس سال میں آپ کی اشارت ہوتا دوں تو جب نشاہ اترا تو احساس ہوا اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے در مالوں تکر کیا حال ہے ہوا کیا آکے بھلا وہ تو بالکل صحیح ہے پھر بھیجا چیک کر کوئی نشان ہے تو غلام نے آکے کہا مولا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا کہ آپ کے جسم پہ جو کرتا ہے نا اگر آپ مجھے دیں تو میں پہن کے دعا کروں گا عبادت کروں گا میرے عبادت جلدی خبول ہوگی تو امام نے مسکر آکے کہا تو میرے جسم کے نشان دیکھنا چاہتا کرتا اتر کے دے دیا اب پوچھتا ہے مولا ایک ریزن کیا وجہ کیا ہے اب بچے کیسا کیسا بچ گئے تو امام نے بازل سے ایک تعویز نکالی کہ یہ جو تعویز ہمارے پاس رہے گی نا یہ میری دادی کی لکھیوی تعویز ہے بی بی زہرہ سلام علیہ علیہؑ کے کہ یہ میری دادی کی تعویز ہے جب تک یہ تعویز ہمارے پاس رہے گی ہم کو کوئی نقصان نہیں سوائے موت کے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے تو وہی تعویز ہے سلام امام کا اور دوسری چیز وہ تعویز کیا ہے حفظ جوار جو ہے نا ایران میں بہت ملتے ہیں حفظ جوار یا آپ اس کو انگوٹی میں پینو یا آپ گلے میں پینو یا آپ بازو باندھو یہ ایک ٹوٹل پروڈیکشن حفظ جوار جو آپ کو ایران میں ملتے ہیں جو اکثر لوگ خرید کلاتے ہیں یہ وہی تعویز ہے بی بی زہرہ کی تعویز اس کے بعد آٹو امام کا جملہ کہ اگر تم ہمارے کوئی نام رکھیں گے اپنے ساتھ انہیں مولا حسین کا نام مولا علی کا نام کسی بھی امام کا نام اگر آپ کیری کر رہے ہیں شیعہ کی پہچان بتائی گئے کہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ معصوم کے نام کو کیری کرنا اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ آپ کو کوئی نقصان لیکن وہ ساری کنڈیشنز کے ساتھ ہیں خالی آپ ہاتھ میں رکھ کے آپ جو چاہے کرو نہیں تو کنپور ہے وہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں میں کنڈیشنز نہیں بولتا لیکن آپ کو مانوے کہ کیا کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز کے ساتھ اگر کوئی پہنتا اور سلام کرتا ہے امام کو سلام کر کے نکلتا ہے تو توڈل پڑھیں اس کے بعد آپ یہ خبرستان آ رہے ہیں آپ یہاں پہ محفیلہ مصطفیٰ میں جاو آتے تو آپ خبرستان میں آ رہے ہیں سبھی جا کے سلام کرتے ہیں سبھی جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں اب ایامیں اس میں جب جا رہے ہیں آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں فاتحہ کے ساتھ یہ سلام کو ایٹ کرو وہ جو سلام لکھا سلام علیکہ اہلِ اللہِ 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 وہ سلام تو پڑھو اس کے بعد یہ سید پڑھو چار سلام اور آپ جو پڑھو یہاں پہ جو پڑھو یہ اپنی طرف سے نہیں پڑھنا ان کی طرف سے پڑھنا اس لئے کہ کل تک یہ بھی ازاداری کرتے تھے اب ان کا اللہ مرنے کے بعد اللہ عمل کے دروازے کو بند کر دیتا رحمت کے دروازے کو کھلا رکھتا اس کا کرم ہے وہ اتنا مرسیفل ہے کہ وہ رحمت کے دروازے کو بند نہیں کرتا وہ بتا کہ تم جتنی چاہے اپنے باپ ماں بھائی بہن جتنا چاہے بھیج سکتے رحمت کو بھیجو تو اس رحمت کے لئے یہ چار سلام اتنا بہترین ہے دوستو ایسی تقدیر اس سے بدلتی ہے اگر تم نے جا کے قالی آپ کھڑے رہے گے وہ بولے کہ میں ان کی طرف سے مولا حسین آپ کو سلام کر رہا جیسے رحمت آپ کے اوپر آئی اس سے کہیں زیادہ ان کے پر آ جاتی ہے اور ایک ایک فائدہ یہ ہے کہ میں اپنا سلام کر رہا تو مجھے فائدہ ہے میں سلام کر رہا سلام علیہ الحسین بول رہا فائدہ مجھے ہوگا لیکن اگر یہاں جا کے پڑھیں گے آپ تو ایک ہزار مثال کی طور پر ایک ہزار آدمی ہے یا کسی بھی خبرستان میں آپ جاریے ہیں یہاں تو ایک ہزار نہیں ہے لیکن اب یہاں جتنے سب کے نام تو آپ کو نہیں معلوم ہے نہ کوئی جانتا آپ سب کو تو اب آپ کیا کرنا یہاں جا کے بولنا کہ اللہ ان کے بھی حاف میں میں سلام پڑھا اور یہ اربعین تک کرو اربعین تک دو چیزیں دیکھے جا رہا اربعین تک تم کرو اس کے بعد پھر تم ڈیلی اس کو اپنے روٹین لائف میں امپلیمنٹ کرو اربعین تک یہ چار سلام کرنے کے بعد فورٹی ڈیس کے اندر دیکھنا کہ کتنا تم کو فائدہ ہوا خود چیک کر لیں اس لیے کہ ایک بزنس کمیلٹی کے سامنے میں پڑھا مجلس اب بولتے ہیں نا لوگ مولا چھوٹی دعا دو اتنا فائدہ ہو نہیں مجھے تو بڑا پریشر ہوتا اس میں مولا کوئی بڑی دعا نہیں چاہیے اتنی اسی چاہیے لیکن فائدہ اتنا ہونا چاہیے تو میں وہی فائدہ بتا رہا ہوں آپ کو اکیلے کو نہیں بتا رہا آپ کو اکیلے کو فائدہ نہیں ان کے پاس سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے what we are going to get اگر ان کو سلام کریں گے ان کو سلام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں سلام کرنا تو ہو سکتا میرے گناہوں کی وجہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے کثیر گناہوں کی وجہ سے مولا نہ دیکھا لیکن اگر تم نے ان کو سلام کیا تو یہ سب تمہارے لئے دعا کریں گے مولا حسین پلیز دیکھ لوں اس کو اس کی وجہ سے رحمت میرے پاس آئی ساروں کو فائدہ ہوا یا سب کو فائدہ ہوا اس لئے کہ یہ لوگ جب زندہ تھے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ زیارہ تھے مولا حسین پڑھتے تھے آج نہیں پڑھے تو وہ جو رحمت آنا تھے ان کی رحمت نہیں آئی اب ان کی رحمت کیسا آرہی آپ کے درو آرہی اور حل جزا والحسان اللہ الحسان ہے تم احسان کر رہے ہیں فوراں تمہارے وقت پلٹ کیا رہا تو جب آؤ یہاں پہ میں فیل مصطفیٰ میں جب آؤ آپ کے ہی پہلے سلام کرو اور سلام کر کے پھر اپنے مسلحے پہ آؤ اپنی نماز کے لئے نماز کے لئے کہا گیا کہ مسلحے پہ آرے پڑھنے چلے جا رہے وہ نماز مو پہ بھیگ دی جائیں پھر بول رہا ذمہ داری سے بول رہا اب دس دن ہوں محمد میں انشاءاللہ اگر میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں سیدھا جا رہا ہوں نماز پڑھوں اور نکل کے چلے جا رہا اسلام اس کو ایکسیپٹی نہیں کرتا اس لئے کہ وہی نماز پڑھ رہے جو آپ گھر میں پڑھیں گے عورت بھی وہی پڑھیں میں بھی وہی پڑھیں دو رکعت فجید دو ہی رکعت پڑھیں یا میں کوئی تین رکعت نہیں پڑھا لیکن حکم کیا ہے کہ جب مسجد میں جاؤ صرف نماز پڑھ کے واپس نہیں آنا بلکہ مومنین سے ملنا لازم ہے سب سے ہاتھ ملانا سب کو سلام کرنا سب سے ملنا ہر چیز پیسہ نہیں ہے کیوں کہا کہ مسجد میں نماز پڑھو کہ ایک دوسرے سے ملو تمہارے تعلقات بڑھتے دوسری چیز اگر کوئی پرابلم ہے تو تم کسی کا پرابلم سالف کر سکتے اور اگر کوئی بیمار ہے تو تم کو معلوم کر کے اس کے حق میں دعا کر سکتے اسی لئے کہا کہ مسجد میں جاؤ تو ایک ایک سے ملو سلام کرو دعا کرو پوچھو سب خیریت سے ہے تو اسی طرح سے اگر انسان دوسروں کے لئے کرے گا تو پھر اس کا فائدہ ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم آرے جارے ہم ختم ہو جائے ہم بات ہی نہیں کرتے اگر میرے سٹیٹس کا نہیں ہے تو میں بات ہی نہیں کرتا کوئی غریب ہے تو بات ہی نہیں کرتا سب سے پہلے چیز یہ چیز کو پیدا کرنا کہ فارگیونس کربلا فارگیونس کا نام ہے کربلا معافی کا نام ہے کربلا پریکٹیس کا نام نہیں ہے ہمارے پاس روٹین I'm very sad to say this very sad کہ ہمارے پاس کیا ہے ہر سال مہرم آرہ مہرم جا رہا یہ دس بارہ دن میں ہم نے مہرم میں امام حسین سے لیا کیا کیا سیکھا ان کی لائف کا کون سا important پہلو تھا جو میں اپنی زندگی میں آیا یہ دس دن میں عزاداری لازم کرو خدا نخصہ عزاداری کو نہیں مرکے کم کرو no 24-7 عزاداری کرو 24-7 365 days عزاداری کرو مولا حسین پہ رو who is stopping you کون stop کر رہا پہ ہمارے مشتہلین ہمارے سارے مرجع مصلح پہ بیٹھ کے روتے روز اس وقت تک مسلح سے نہیں اٹھتے کہ پانچ منٹ جب تک حسین کے نام پہ گریہ نہ کلے یہ معصومین یہ علماء کا طریقہ آپ کو کوئی شعب نہیں کر رہا لیکن یہ بارہ دن میں کیا لیا حسین سے کوئی بلان کو کوئی لیا کوئی بول سکتا مجھ سے کہ کیا ہم نے دیکھے پھر بول رہا عزاداری practice نہیں ہے practice نہیں ہے practice مات بہ noise کو عزاداری 24-7 کرو ماتم روز کرو گریہ روز کرو لیکن کچھ لو بھی دو ایک چیز لے لو آج ایک چیز پہ بات کریں گے بس امام حسین کی زندگی کا ایک ہی چیز پوری زندگی ان کی لے سکتے پورے اشریز میں بڑھوں میں کہ کیا کیا مولا حسین کی لائف سے ہم لے سکتے میں آج ایک چیز بتاتا اس لیے کہ میں خبرستان میں مدلس پڑھ رہا ہی میں ایک سیمیٹری کے اندر مدلس پڑھ رہا ہوں سو ایک چیز بتا رہا ہوں یہ وہ چیز ہے دوستو کہ تم کو دنیا اور آخرت میں کام آئے گے اور امام حسین کی زندگی کا یہ اتنا امپورٹن پہلو آشریز کے دن کا اتنا امپورٹن ہے کہ اس میں اس پہلو میں مولا حسین کی طاقت معلوم ہو رہی کہ کیا پاور ہے حسین کا what he can do کیا کر سکتا مولا حسین ہمارے لئے وہ اور جو سب اس میں اچھی چیز کہ حسین کتنا کریم تھا مجھے کیسے معلوم کہ اللہ کریم ہے مجھے میں نے دیکھا نہیں اللہ کو ان کو دیکھو اللہ کے کرم کو پہچانو ان کو دیکھو اللہ کو پہچانو چھڑ امام کا جملہ ہے خیات الخلوم ہے کہ ہم اللہ کی مشیت ہیں سورہ دہر میں اللہ کہتا وَمَا تَشَعُونَا اِلَّا اِلَّا اِنشَاءَ اللَّهُ سورہ دہر کی مشہور آئے تھے کہ اے اے لے پیدے رسول تم کچھ جانتے نہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں تو امام حسین کی جو پہلی چیز دوستو یہ دس دن میں میں بچوں کو بھی بڑوں کو بھی بڑھ رہا ہے یہ چیز اگر تمہارے پاس آ جائے نا تو اٹلیس آپ پہتے ہیں سے کہ مولا حسین یہ آپ چاہتے تھے نا یہ آپ کی زندگی کا ہے نا یہ آپ نے کیا تھا نا ہم بھی وہی کریں گے کیا چیز تھی وہ آشورے کا دن صبح کا وقت ایک پلیز یار ہر سے سنو بیس منٹ ہے میرے پاس صبح کا وقت امام حسین کی زندگی کا اتنا امپورٹنٹ پہلو وہ شخص حسین کے پاس آیا وہ انسان حسین کے پاس آیا کہ جو ریزن تھا حسین کو کربلا میں آنے کا جو مولا حسین کو گھیر کے لایا تھا جس کی وجہ سے حسین کربلا آئے تھے جس کی وجہ سے تین دن پیاسے رہے وہ اسباب بنے ریزن تو وہی تھا وہ تو پہلے سے ڈیسائیڈ تھا آنا ہے لیکن ریزن تو وہی تھا ظاہری طور پر گھیر کے لایا جس نے اپنے ہاتھ کو ہاتھ کو حسین کے گھوڑے پہ ڈال دیا تھا ایسا کرولا سے پہلے لجام پہ ڈال لجام پہ ڈال اور ڈال کے کہا تھا فرزند رسول میں آپ کا راستہ روک دوں گا میں آپ کو allow نہیں کروں گا کہ آپ کوفے کی طرف جائیں یو آر لائک مطلب ہم اگر انگریز میں بلیں کہ یو آر ایریسٹیڈ کھڑ کے بلاؤ یہ ہاتھ کو لجام پیسہ ڈالتا ڈال کے بلتا ہے فرزند رسول اب آپ کوفہ نہیں جائیں گے آپ میرے ساتھ چلیں گے آپ سوچو چند نمہ پہلے حسین نے اس کو زندگی دیئے پیاسا تھا وہ پیاس سے مر رہا تھا اس کے جانور پیاس سے مر رہے تھے دس یا بیس ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا گربلا سے دو تین دن کا پہلے کا راستہ گھوڑ سے سنو اور بھوڑ مر جاتا مر جاتا اس وقت اگر مولا حسین اس وقت مدد نہیں کرتے حسین نے ابباس سے کہا تھا کہ مشکوں کے مو کھول دو مولا ابباس نے کہا تھا کہ آقا ہمارے ساتھ بچے ہیں کہا نہیں بھئیہ کھول دو ان کو زندگی دینا ہے اور یہ بھی کہا مولا کے جانوروں کے سامنے گھوڑوں کے سامنے اونڈ کے سامنے پانی رکھ دو پورا احسان کرنے کے بعد جب زندگی مل گئی تو اس نے ہاتھ کو ڈال کے کہا فرزن درسول میں آپ کو اب جانے نہیں دوں گا you are arrested مولا مسکر آئے پھر پھر ہاتھ کو ایسا پکڑتا ہے ہاتھ میں مولا کے ہاتھ کو نہیں دالا گھوڑے کے لجہم پہ دالا بہت بڑی بات ہے کسی کے گھوڑی پہ سا دال کے بولے کہ ہلنے نہیں دوں گا میں تمہا کو مولا حسین گھوڑے پہ بٹھے ہوئے مولا باز بھی ہے جنابی علیہ برکس ہاتھ دال کے بولتا ہے کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا میرے ساتھ چلیں گے میں جان جاؤں گا مالکہ وہ لے کے آیا تھا جب اس نے کیا تو امام حسین نے ایک جملہ بولا تیری ماں تیرے غم میں روئے یہ عرب کا وہ جملہ ہے عرب کا وہ جملہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بول دے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو اس سے بڑا کوئی جملہ ہی نہیں وہ مر جائے وہیں پہ یعنی تو مرے تیری ماں روئے جیسے ہی اس سے کہا امام نے وہ سردار ہے اپنی ٹرائپ کا تاختور ہے اس کا نام ہے اس کو کوئی بولے موپے تیری ماں تیرے غم میں روئے اس نے ایسا دیکھا سر کو جھکایا سر کو جھکا کے ایک جملہ بولا کہ فرزند رسول آج جملے غور سے سنو فرزند رسول آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو مجھے ایسا بولے کوئی اور بولتا تو میں بتاتا لیکن میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا کتنا بڑا جملہ بولا احترام میں بی بی زہرہ کیا اس کا نام حر تھا اس کا نام حر تھا حسین نے کیا کیا اب بہت امپورٹنٹ زندگی کا پہلو بس اسی پہ آج میں مہدیس ختم کر رہا یہ چیز اکر تمہارے سمجھ میں آ جائے نا تم یقین کرو محرم ختم نہیں ہوگا تم حسین کے قریب ہو جاؤ گے جو مانگو گے وہ ملے گا حور ہو باخیہ پور آپ کے سامنے یہ جب آیا یہ اتنا بڑا دشمن جو نو محرم تھے یزید کے لشکر میں وہ جب آیا حسین کے پاس تمہارا حسین کو چاہیے تھا بولنے کے get out from here امام کو حق ہے بولنے کا امام can say these words get out from here آپ اور ہم ہوتی تو کیا بولتے ہیں امام سے کوئی رشتہ داری ہے حرگی کوئی رشتہ داری ہے امام نے کیا کیا بہت important message امام نے یہ جملہ نہیں بھلا get out from here اچھا دوسری چیز اگر آپ یہ سمجھے کہ امام نے اس کو اپنے لشکر میں اس لئے لیا کہ امام اپنے لشکر کو strong کرنا چاہتے تھے حسین کو ضرورت نہیں ہے کسی کو strong کرنے کی اگر مولا عباس کو اجازت دیتے تو جنگ کچھ اور ہوتی حسین امام ہمارا کبھی مجبور نہیں ہوتا امام کبھی مجبور نہیں ہوتا امام ہیلپلیس نہیں ہوتا امام اکیلا طاقت کافی ہے اللہ کی طاقت ہے خوت ایک پروردگار کا مظہر کا نام امام ہے کیا سن رہے ہیں اللہ کی طاقت معلوم ہے کیا ہے کوئی بتا سکتا کہ اللہ کی طاقت اتنی ہے اور اتنی نہیں ہے کوئی نہیں بل سکتا وہ خادر مجلق اس کی طاقت سب سے بڑی طاقت اس طاقت کا مظہر ہے امام وہ جو طاقت اللہ کی ہے اس کا مظہر ہوتا امام وہ ہی تو کہا تھا کہ جب مولا علی کو کوفے کے مسجد میں اس شخص نے دیکھا کہ علی روٹی نہیں توڑ سکرے روٹی نہیں توڑ سکرے سوکھی روٹی اتنی ہے کہ توڑ نہیں سکرے تو اس نے کہا مولا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ کوفے کے دروازے کو ابھی اکھڑا اتنا بڑا دروازے وہ اکھڑ لیا وہ دور کو اور اب آپ کے ہاتھ سے روٹی نے ٹوٹری امام نے کہا وہ اللہ کی طاقت یہ میری طاقت بتا دیا مولا نے کہ ہماری بھی طاقت اور وہ اللہ کی طاقت تو وہ ساری طاقتوں کا مظہر کا نام امام ہوتا آپ انصاف سے بولو دوستو اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم ہوتے بولتے get out تیری وجہ سے یہ پرابلم میں آیا لیکن امام نے کیا کیا اس نے آکے جب رکھا ہر نے آکے کوئی تخریر کی تھی کوئی بڑا لچر دیا تھا مولا حسین کو کہ آپ سو سوری مولا یہ ریزن تھا یہ ریزن تھا ہر نے آکے کوئی excuses کیے جو آج ہم کرتے excuses اگر ہم میں آپ کو بولنے کہ یہ کم نہیں اس لیے ہوا وہ ایسا ریزن تھا وہ یہ وجہ ہو گئی تھی اس لیے ہم ہم کو کرنا پڑا کوئی ہماری پوری لائف دیکھ لیا پوری لائف دیکھ پوری لائف میں کبھی بھی ہم کوئی گناہ کو straight away accept کرتے نو we don't accept مثال کی طور پر کوئی mix gathering ہے ہم accept کرتے ہم بولتے ہیں یار بچوں کی طرف سے ہوا بیٹی کی خواہش تھی بیٹے کی خواہش تھی پبلک تھی میرا بزنس تھا لوگوں کو ایک ہزار excuses ہمارے پاس ہر گناہ میں ہمارے پاس excuses ہے پلیز یار غور سے سنو ہر نے آکے کوئی excuse نہیں کیا کہ مولا یہ reason تھا یزید کا pressure تھا اس لئے میں نے آپ کے گھوڑے کو پکڑا اس لئے آپ کو arrest کر کے یا لایا اس لئے no what he said اس نے آکے ایک جملہ جس one word کیا کہا مولا I'm sorry I'm sorry مولا please forgive me مجھے معاف کر ایک ہی جملہ please forgive me مولا I'm so sorry please forgive me ایک جملہ کہ مجھے معاف کر حسین نے جواب کیا دیا جو مولا حسین نے جواب دیا یہ جواب سوائے حسین کے کوئی نہیں دے سکتا تھا کوئی بول ہی نہیں سکتا مولا حسین نے جب اس نے کہا I'm so sorry please forgive me مولا نے اس کے سر پھائیس اٹھا کے لگا اسی لئے سے لگا کے کہا ہر جملہ غور سے سنو سوائے حسین کے کوئی نہیں بول سکتا تھا حسین نے لگا کے کہا ہر میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا یہ یقین یہ یقین کہ میں نے معاف چاہتا میرے خدا نے معاف کر دیا مجھے تجھے یہ نہیں بولا کہ میں نے معاف کیا اوکے گو آخرت میں دیکھ لیں گے دنیا میں تو میں نے معاف کر دیا نو حسین نے اس کو یقین دلا دیا کہ اب جو میں نے معافی کی اب یہ معافی تیرا وہاں پہ عذاب نہیں ہے وہاں جنت ہے تیرے لی اس لئے کہ اللہ نے معاف کر دیا تجھے یہ طاقت ہے حسین یہ طاقت ہے حسین جو میں آپ کو سلام مول رہا آپ حیرت سے سن رہے یار یہ چار سلام کیا ہے چار سلام کیا ہے یہ گولڈ کی مائن ہے what I have given you what I have given you it's a gold mine gold mine try کر کے دیکھو نا just try and see ہو سکتا ایک ہی دن میں تم کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ سلام کا میرا فائدہ کیا ہوا کسی چیز کو چھوڑی معصوم کی کسی چیز کو چھوڑی چیز نہ سمجھو this can change your destiny کتنی ایسی بلہ ہیں کتنی ایسی مسئبتیں ہیں کتنی ایسی بیماریاں جو میرے جسم کے اندر hidden ہیں اس وقت نہیں مانو میں کسی کو even I don't know کل ظاہر ہونے والی ہیں اللہ کو معلوم ہے کل ظاہر ہو جائیں گے خدا نہ خصدہ اٹیک آ جائے خدا نہ خصدہ کوئی پیٹ میں کوئی بیماریا ہو جائے خدا نہ خصدہ میں جارہ اور راستے میں کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کے پاس ایک ہزار واقعات ہیں ایک آپ کے پاس یہی کے واقعات ہیں گھر سے نگلے ہمارے مروم کا دو سال تین سال پہلے کا واقعہ نا مشلق بھائی کا گھر سے نگلے ختم ہو گئے ایک ہزار واقعات ہیں یہ واقعہ جب ہوتے نا اسے انسیڈنٹ ہوتے نا آنکھوں کو کھولنا we have to open our eyes we have to open our brain دماغ کو کھولو کہ یار یہ کیا ہے یہ تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا میرے ساتھ بھی ہو سکتا یہ سارے واقعات کیوں ہوئے ہماری awareness کے لئے عورت مرے لڑکی لڑکا سب کو کسی چیز پہ غرور مت کرو صرف غرور کرو تو ولایت علی پہ کرو صلوات پڑھ لیں محمد وعالی ہم کسی پہ سوری ہم کسی چیز پہ کر رہے اپنے عمال پہ کر رہے میں افسر سے لیٹرلی 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 میں روتا ہوں جب دیکھتا ہوں لوگوں کے حالات اتنے ہم ریلیکس ہیں میں ہم بول رہا سب اتنے ریلیکس ہیں کہ پوائنٹ ون پرسن بھی ہم کو اثر نہیں ہوتا کیوں میں نماز پڑھ رہا میں تو آ رہا ہوں سب میں پڑھ رہا میں تو روزے رکھ رہا میں نے اتنی مدیسک میں سپونسر کیا ہے what do you think about it سپونسر میں نے کیا اگر میں نے بتانے کے کیلئے کیا ہے یہ جو شکر ادا کرو کہ تمہاری ہر چیز چل رہی ان کے سطحے میں شکر ادا کرو ہر چیز میں ہم ریلیکس ہیں گناہ کر کے ہم کو یہاں پنج بھی نہیں ہوتا پنج بھی نہیں ہوتا ذرا سا کہ what have done کتنا ریلیکس دس دن گزر گئے آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی کہ میں نے مولا حسین میرے پاس ہوس تھے میں ہوس تھا وہ میرے گیسٹ تھے فرس ٹن ڈیس تو امام حسین ہمارے گیسٹ ہوتے نا ہم ہوسٹ ہوتے مولا کہ میں نے جو دس دن کی ازاداری کی ہے دس دن کا جو ہم کیا ہے کہ میں مولا حسین سے کوئی ایک چیز سیکھا ہوں ایک چیز سیکھ لے بس forgiveness ایک چیز سیکھ لے اس پہ پورا اشرا پڑھوں میں گلستان کی ٹوپک یہ نہیں ہے گلستان کی ٹوپک ہے science of re-appearance of امام اور ہماری ذمہ داری یونیسن مرے اس سے علامات زہور اور ہماری ذمہ داری ہی ہوگی انشاءاللہ تو میں آئی ہوں ہم کو زرہ سا پینچ ہو رہا تکلیف ہو رہی ہوں کہ یار میں کیا کروں دس دن میں میں نے حسین سے کیا لیا اور کیا دیا کوئی ایک وعدہ کیا اپنے حسین سے کچھ اپنی لائف سے کچھ دیا کہ مولا you don't like this you don't like this so I'm not going to do this آپ بلیں گے میں کرتے ہی کیوں سب سے پہلے یہ سوال آتا کہ ہم کرتے ہیں ہم تو بالکل وہی کرتے ہیں جو مولا حسین چاہتے یہ forgiveness کو یہ ignorance کو اپنے دماغوں سے اپنی زندگی ان سے نکالو اگر نہیں نکالو گے تو وہی روٹین میں آ جاؤ گے میں ایک ہی چیز بول رہا forgiveness forgiveness آج چیک کرو آج چیک کرو کہ کوئی ایسا رشنے دار تمہارا ہے بومبے میں کیا کوئی تمہارا ایسا دوست ہے بومبے میں جسے تم ناراض کوئی ہے عورتوں کو بھی بول رہا عورتوں کو بھی بول رہا یہ problem عورتوں میں بھی ہے بعض اگر انہی کا pressure رہتا جو بیچارہ مرد پس جاتا میں بومبے والے نہیں بول رہا تو اگر کوئی ہے تو آج کی میری تقریر کے بعد at least phone کرو یہ نہیں کرنا ایک وارس اپ نہیں بھیجنا if i hurt you forgive me یہ نہیں کرنا یہ وارس اپ کی معافی نہیں ہوتی یاد رکھ وارس اپ کی معافی ہوتی نہیں اتنی آسانی سے عمرے پہ جا رہے حج پہ جا رہے زیارت پہ جا رہے پندرہ شابان آ رہی شب قدر آ رہی پورے بومبے کیا پوری دنیا میں ہو گیا بومبے اکیلا نہیں ہے ہیدر آباد میں لکھنوں میں یورپ امریکہ میں میں نے دیکھا یہ سال نیوک میں میں نے دیکھا ایک بڑا selected جو ہے وارس اپ ہے جو پوری مارکٹ میں گھوم رہا یہ فارگیونی سے ایسا مانگتے ہیں جب تم کسی کو فارگیف کرتے کیسا کرتے جب تم کسی کو کوئی آکے تم کو بولا سوری تو سوری ہوتا تم اس کو ماف تم نے کہا کہ میں نے ماف کیا ماف کیا لیکن زبان سے نہیں دل سے کیا بڑھ رہا ہوں ہم کیسا ماف کرتے زبان سے اور دل میں میرے کینا ہے دل میں میری اس کے لئے نفرت ہے دل میں میں اس کے لئے اچھا دل میں تمہیں یہ بول رہا ہے اور سب پبلک میں کیا بڑھ رہا میں نے ماف کر دیا what do you mean یار میں لگتا ہم چیز کو دھوکا دے رہے اللہ کو اللہ نہیں جانتا کہ میں نے اس کو ماف کیا یا نہیں کیا میں کیا بول رہا آپ سے اللہ کو نہیں مولا فران کو نہیں مولا کہ میں نے اس کو ماف کیا یا نہیں کیا پھر جب ہی بھی اس کے بارے میں بات کروں گا بات کرو آپ ان سے میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا اب بات کرو ذرا ان سے معلوم ہوتا اتنا اتنا کینا بھراوا ہے بھائیوں کے بارے پہ بہنوں کے لئے نیویوس کے لئے نیس کے لئے رشتہ داروں کے لئے کزنز کے لئے لیکن سامنے تو ایسا ہاتھ ملا کے مل رہے ہیں ہیدر آباد میں ایک سیئنگ ہے ایسے لوگوں کے لئے کہ سامنے اتنا چھمیتے کہ پتہ نہیں چلتا بہتا ہے اس کا پیٹ کا پانی بھی ہلنے نہیں دیتا یہ سامنے آئی بھائی اتنی محبت سے مل رہا ہے کہ آپ بول رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی ویل ویشہ ہی نہیں اب پلٹو معلوم ہوتا امام حسین نے کربلا میں یہ ہی کیا فارگیونس کا میسیج دیا پہلا میسیج کربلا کا فارگیونس کا وہ اگر آج میں اپنی لائم میں امپلیمنٹ کرلوں دوستو ایک چیز اور یاد رکھو جب تمہارے پاس یہ صفت آتی غور سے سننا یہ صفت جب تمہارے پاس آتی یہ کوالیٹی تمہارے پاس آتی فارگیونس کی یہ کوالیٹی کس کی ہے اللہ کی ہے کیا سن رہے یہ کوالیٹی اللہ کی ہے اگر اللہ کی پاس یہ کوالیٹی نہیں رہتی فارگیونس کی اور اللہ تو اتنا بڑا ہے خادر مطلق ہے وہ جب معاف کرتا تو ہماری حیثیت کیا ہے ہم کانسٹینڈ کریں گے اور مومین کی پہچان بتا گئی اب میں میرے مولا حسین کا جملہ جب پوچھے تھے حسین سے کہ مومین کے آپ کے بابا کے شیعہ کی کوالیٹی اس کیا ہے تو اس میں یہ کوالیٹی بتا گئی تھی کہ فارگیونس آنا تمہارا پاس جو اللہ کی صفت ہے آپ سوچو آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے اگر مجھ میں کوئی اللہ کی صفت آ جائے کیا بول رہا ہے انسان کان چلا جائے گا آپ کو معلوم حاتمتائی مشہور نام سنائے حاتمتائی جو ہے بڑا سخی تھا سب جاتے بڑا سخی تھا اس کو کافر تھا کافر تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا اور ناشیروان عادل اس کا نام یہ عادل پڑھ یہ دو ایسے رسول اللہ کے زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں ایک عادل کرتا تھا لیکن ایسا جسٹس کرتا تھا وہ یہ نہیں کرتا تھا یہ میرا رشتہ دار ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا دوست ہے نہیں جو حق ہے وہ بولے گا تو اس کا نام ہی عادل پڑھ کنگ تھا بہت بڑا اس کا نام ہے ناشیروان عادل جو بڑا جسٹس اتنا اور حاتمتائی حاتمتائی اتنا سخیدہ جنرس تھا کہ ہر وقت بارتا تھا ہر وقت بارتا تھا کافر ہے مشیق ہے تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ دونوں کا کیا حشر ہوگا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے تو کہا جہنت میں تو نہیں جائیں گے نہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے آپ سنچو کتنی بڑی بات ہے ہم کو پتہ ہی نہیں اس لئے کہ ہم تو بڑے آسانی سے بولتے ہیں گو ٹو ہیل بولنے سے کوئی ہلپ نہیں جاتا اب آپ یہ سنچو ہم کتنی آسانی سے بولتے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ پولا بوم پر جہنم میں جائیں گا میں تو جنت میں جاؤں گا کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا کہ میں بھی جہنم میں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتے بھائی میرے گناہ اتنے کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لئے تو جانا ہی پڑے گا میں فیلے مصطفیٰ والے نہیں بول رہا ہوں سمجھ گا ہی بات تھوڑی دیر کے لئے تب میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب تو ہوگا لیکن کبھی میرے ذہن میں آتی یہ بات کہ یار اگر میں چھڑا جاؤں گا میرے اوپر حساب آئے گا تو کیا ہوگا کسی کا میں مال کھا جاؤ کسی کو ہرٹ کر دوں آپ کیا سمجھیں سیدھا جنت میں جاؤ گے وایا جہنم ہی جانا پڑے گا کیوں میں تو اس کو ہرٹ کر کے جا رہا برزہ کیا ہے تکلیف تو ہوگی اب میں نہیں بہتا بات میں بات نکل رہی گھڑی بھی سامنے لگی بھی میں کچھ کری نہیں سکرا تو سب سننا گلستان میں انشاءاللہ ہوگا کیا ہم بڑے آسانی سے بڑے کہ چلے حاتیم تائی اور نوشروان عادل کو اللہ نے جہنم میں اللہ کا رسول ملتا ہے یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے ریال جہنم اللہ جنت میں جائیں گے جنت پہ کیوں نہیں جائیں گے اب جیسا ہم مدر تریسہ تھی انڈیا کی مدر تریسہ ایک نوبل لیڈی تھی اس نے ہمینیٹی کے لیے کام کیا ہے میں مثال دے رہا مدر تریسہ کے لیے کچھ یہ بول نہیں بول رہا کہ وہ یہاں جائے گی وہاں جائے گی میں مثال دے رہا کہ اس نے انسانیت کے لیے کام کیا ہمینیٹی کے لیے کام کیا فٹ پاس سے لوگوں کو اٹھا کہ اس نے اٹھایا اس کا عجر اللہ نے دیا اس کو دنیا میں ایسے لوگ جو کافر مشرقین جو انسانیت کے لیے کام کرتے ان کو اللہ دنیا میں عجر دیتا اس لئے کہ جنت میں نا نوشی روان عادل ہے نا حتم تائی ہے پوچھا کیوں نہیں جائیں گے یہ لوگ اتنا کام کیا کہ جنت میں جانے کی تین کنڈیشن ہے اللہ کی ویدانیت کا اعلان اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ اور اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ کب تک تھا اللہ کے رسول کا جب اعلان کیا تھا انہوں نے اس وقت سے لے کے غدیر تک اب غدیر کے بعد علیہن ولی اللہ لازم ہے ولایت علی پہ جنت ہے مائنس ولایت علی پہ جنت نہیں ہے کلیر رکھو ہے تو نوشی روان عادل اور حتمتائی کو نہ جنت نہ جہنم بیچ کے حصے میں اللہ رکھے گا کیوں رکھے گا بس اسی بھی ختم کر رہا میرے ٹائم ہو گیا کیوں کرے گا یہ اس لئے کہ ان دونوں میں وہ صفت تھی وہ کوالیٹی تھی جو اللہ کی کوالیٹی ہے اللہ کی کوالیٹی عادل کرنا ہے جسٹس ہے ان کے پاس تھی اللہ جنرس ہے ان کے پاس تھی تو آپ سنچیں جب کافر اور مشرق کو اس کی کوالیٹی اگر آپ اس میں آ جائے تو اللہ کافر ہونے کے باوجود اتنا قریم ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا یار ہم تو مومن ہیں نا یہ کوالیٹی لالو فورگیونس کی کروالا کا میسیج ہے یہ کوالیٹی لالو اگر یہ کوالیٹی ہے ہمارے پاس سب کو معاف کرنے لگو جب تم کسی کو بلیو میرے جب تم کسی کو معاف کرتے نا دل کو اتنا سیٹسفیکشن ہوتا جو سٹس کی بیماری ہے وہ دور ہوتی کیوں کہ تم نے کسی ایک اللہ کے بننے کو معاف کیا رشنے داروں کو معاف کرو حد لوگوں سے ملو یہ آشورے کا پیغام پہلی مورم سے دس مورم مولا حسین کی زندگی کی کوالیٹی کا یہ سب سے اچھی چیز ہے اس کے بعد یہ چار سلام کر کے اپنے دن کا آغاز کرو ابھی دس دن ہوں میں انشاءاللہ بامبے میں دس دن میں مجھے لیٹ می نو لیٹ می نو کہ تمہاری لائف میں ایون ایون اگر ہزبنڈ وائف کا بھی پرابلم نہیں ہے تو بیوی صبح اٹھ کے مولا حسین کو سلام کر کے اپنے شوہر کو سلام کرے پھر وہ اگر فیران بھی ہے نا یا کوئی فیران نہیں ہے بول رہا ہوں اگر کوئی فیران بھی ہے نا تو اس کا غصہ ایسا بڑھتا لیکن پہلا سلام حسین کو کرنا سلام علیہ حسین والا 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 سلام پھر پلٹ کے اپنے شوہر کو جا کے بڑے کیسرلی ہلو آئے جو کرنا ہے کرو اس کے بعد دیکھو کیسا پوری ہیپی مریڈ لائف آ جاتی سلوات پڑھ لے محمد بس دوستوں میں کیا کروں ایک بج گیا اور شویر بھائی دیکھ رہے ہیں بھائی کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا نماز کا وقت تو ہو گیا پہلے کوئی آج اب یہ ایک بجے نہیں ہو تو بارہ چالیس بارہ پہنٹیس پہ ہو گیا جو ریسپیکٹ ہے وہ ازان کی ریسپیکٹ کرنا ہے تو مولا آباد رکھیں مولا مدلس کے آج کے جو دونوں بانی ہیں ہمارے نادر بھائی اور عباس ویرانی صاحب اللہ ان کے مروعین کے درجات بلند کریں انشاءاللہ اللہ ان کے کاروبار میں ان کے رسل و برکت عطا کرے اب مجلس حسین زیادہ سے زیادہ کرو یہ سب سے بڑی بات ہے اپنا پائیسہ حسین کے ذکر میں خرچ کرو اس لئے کہ حسین ایک ایسی شخصیت ہے کہ حسین کسی کا رکھتے بھی نہیں کر کے دیکھو کر کے دیکھو بچوں کا دیکھو میں انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا چالیس پچاس منٹ کی بارہ غریب غریبوں کا غریب ہے حسین آج بارہ مہرم ہے دوستو یہ کافی ہے رونے کے لئے کہ بارہ مہرم ہے جب ہمارے پاس کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دو دن کے بعد زیارت کی مجلس ہوتی ہے جس انٹیوٹ آج وہی ہے مولا حسین کی زیارت ہے اور جب زیارت کی ہم مجلس کرتے ہیں تو سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں رشتہ دار غیر سب زیارت کے مجلس میں اور گھر والے تڑپتے رہتے کہ آج زیارت آگئی دوستو جو پہلی زیارت حسین کی آئی تھی بیٹا بھی تھا بہن بھی تھی بچے بھی تھے لیکن کوفے میں تھے کربلا میں نہیں تھے کیا حالوہا ہوگا بی بی زینب کا کہ پہلی زیارت آئی اور حسین کی ہر ماں اپنے بچے کو پکار کے کہتی ہیں میرے لال لیلہ نے کہا لیے اکبر تیری زیارت آگئی بیٹا ام فروا نے خاسم کو آواز دی یہ ساری بی بیوں نے اپنے اپنے وارث کو بلایا لیکن رباب نے کہا میرے جھولے والے علیہ اصغر آہستہ مت رو آہستہ مت رو مولا بی بی زہرہ نے کچھ نہیں مانگا اتنا ہی کہتا میرے بچے پہ روے گا مجھے افسوس یہ ہوتا کہ جب کوئی حسین کے نام پہ ہماری آواز بلند نہیں ہوتی چھٹے امام کا جملہ ہمیشہ یاد رکھو چھٹے امام نے ابو وسیر سے کہا تھا کہ ابو وسیر میرے جت پہ ایسے نہیں روتے ایسا گریہ کرو جیسے بڑی ماں اپنے زیف جوان بیٹے کے لئے رو رہی ایسا گریہ کرو جیسے میری دادی فاطمہ کہتی ہے جب بی بی کہتی ہے ہائے حسین تو زمین اور آسمان روتے بس دوستو جب وہ رات مولا کی شہدت کے بعد سے جو وقت مسائب کے پہاڑ توڑ دے ایسے مسائب توٹے کہ وہ بی بی زینب جانے یا بی بی کا خدا جانے کہ کیا مسائب توٹے آپ سے بھی اس سے اندازہ لگاؤ کہ کربلا کی ہر بی بی جلی ہوئی خنات میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا چہتے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب آخری خیمہ جلا تو بچے باہر کیسے آئے بس یہ سننا تھا امام تڑپ تڑپ کے روح نے لگا آنکھوں میں آنسو آگئے کہا کہ بھائی تُو نے عجیب سوال کیا امام سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتاؤ کہ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے امام کے ہاتھ میں تذبیت ہی امام نے کہا کہ اگر یہ تذبیت توٹ جائے تو دانے کیسے بکھڑ جائیں گے ویسی جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر آگئے پہلی مرتبہ جب سکینہ آئی تو مو پہ ایسا تماشا پڑا کہ بچی زمین پہ گر گئی بی بی کو یقین نہیں آیا جب اس نے دوسرے رخصار پہ مارا تو اس وقت سکینہ نے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا مولا آباز رکھیں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں جب وہ قیمہ جلے اور سیدانیاں ایک جلی ہوئی خنات میں آکے بیٹھ گئیں دوستو جب بیٹھی ہوئی تھی ہر بی بی اپنے اپنے وارث کو یاد کر رہی لیلہ علی اکبر کو یاد کر رہی ام فروا خاصم کو رباب اپنے علی ازغر کو سکینہ کو بازو بٹھا کے آپ سوچیں جب اندھیرہ ہو جب کوئی نہیں ہو تو ہر ماں جو بچے بچے ہوئے تو ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں اتنے میں رباب نے دیکھا کہ ظالم حرملا آیا خریب اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور وہ زمین پہ ایسا مار مار رہا اور نیزے کو اٹھا رہا اب ابھی تک نہیں سمجھے وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا ہر زمین پہ تھوڑی دور کے وجہ ایسا مارتا پھر نیزے کو اٹھاتا پھر مارتا نیزے کو اٹھاتا ابھی کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ظالم چاہتا کیا ہے کچھ دیر کے بعد اب جو اس نے نیزے کو مارا اور نیزہ باہر آیا تو علی ازغر کا چھوڑا سا لاشہ باہر آ گیا عزیزوں ماں کے سامنے علی ازغر کو زبا کیا گیا رباب فریاد کر رہی تھی ارے میرا بچہ جس کو میرے آخاں نے دفن کیا تھا اور اس کو اس طرح جو ہے بے سے نکال گئے وہ کرنا پرودگار میرے شہزاد علی ازغر کی مظلومیت کا واسطہ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے یہ مجلس بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبور ہو جائے سمیل کے آمین بلو خاص دعا کا وقت ہے پرودگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ بن جائے ہمارے گناہیں کبیرہ صغیرہ کو ماف کر دے ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ تا فرمائے پرودگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایا کر دے دنیا بھر میں جانجا ازاداری ہو ری اس کی حفاظت فرمائے بیقے بیمارے کربلا بیمارے مدینہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ تا فرمائے پرودگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے ہمارے نادر بھائے اور عباس ویرانی کے رسک میں برکت اطاف ہوں ان کے بزنس میں برکت اطاف فرمائے ان کے مرمین کے درجات کو بلند فرمائے ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو پرودگار تو ہمارے گناہ کبیرہ و سغیرہ کو معاف کر دے وہ گناہ معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آگئے فرزند زہرہ امام زمانہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباپ زندہ ہونے سلامت رکھ جن کے ماباپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے اس خبرستان میں اور پوری دنیا میں جانجا مولا کا چانے والا دفن اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمال فرمائے میں کچھ نام علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی